بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر نقشبند مولانا مفتی الحاج محمد عیوب صاحب قاسمی حفظ اللہ الباری کون ہیں قسط نمبر ایک بشپن ہی سے ایک سال فطرت اور مرد درویش ہے درس و تدریس داغت و تبلیغ تذکیہ و سلوک اور بیت و ارشاد اور بعض تصانیف کے حوالے سے ایک کامیاب مدرس ہیں ایک عالم ربانی ہیں ایک مشہور پیر و مرشد ہیں ایک بامراد مربی و معلم ہیں اور ایک مقبول و محبوب دعی و مسلف ہیں اور وادی کے سطح پر اُبھرنے والے سب سے زیادہ شہرت یافتہ ایک مسلح بھی امن و امان صلاح و عاشتی اور الفت و محبت کا ایک پیکر محسوس ہے آپ کی ذات ایک حسمک خوش اخلاق خوش کھراک اور خوش پوش بقول اللہ ما اقبال رحمت اللہ علی نرمدہ میں گفتگو پاک دل و پاک باز کے نزداک ہیں ہمارے عزیز القدر مفتی صاحب متوسط قد و قامت مسنون وزا و قطع اسائی سنت و تسبیح در دست لب در ذکر باری متحرک میدان دعوت و اصلاح میں سرپٹ دوڑنے والے روزانہ عوام و خواست کی بھیڑ سے مخاطب روزانہ حدیث نبوی کا اور تفسیر کا درس دینے والے مجاہدات و ریاضات کے عادی شب و روز اور صبح و شام محب گردش شمالاً بوجنوباً اور شرقاً و غرباً دعوت اصفار ماشاءاللہ آپ کے معاملات میں سے ہیں گلاب موبالگا ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بائٹ ہیں اور غالباً روزانہ ہر مجلس میں لوگ داخلے سلسلے نقش بندیاں ہو رہے ہیں بے شمال لوگوں کو آپ کے ذریعے ہدایت مر رہی ہے کتنے بے نمازی پابندے سوم و سلات بن رہے ہیں کتنے رہزن توبہ کر رہے ہیں کتنے داڑھی ونڈھے مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا احد کر رہے ہیں کتنے شرابی و کبابی اور حرامکاری میں مفتلا ان گناہوں سے باز آ رہے ہیں اصلاح معاشرہ ہو یا تعمیری سیرت تز کے اخلاق ہو یا دروس قطب آپ کا مشغلہ یہی ہے یہی وجہ ہے کہ بے دین طبقہ جہالت زدہ لوگ اور بدت نواز جماعتیں آپ سے ادھار کھائے بیٹھے ہوئے رہتی ہے ہر ان کے آپ کا اصلوب بیان مسلحانہ دعیانہ ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ تمام مقادم فکر کے سنجیدہ لوگ پڑھے لکھے حضرات اور دینی رجحان رکھنے والے افراد آپ کے مجالس میں خلوص دل کے ساتھ شرکت کرتے رہتے ہیں غالباً یہ مبارک سلسلہ ایک دہائی یعنی دس بارہ سال سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ مگر یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ امن دشمنوں کو الفت و محبت کے بجائے نفرت و عداوت فیلانے والوں کو مفتی صاحب موصوب ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے ساتھ آپ سے قسط نمبر دو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ